سیر مارڈل ٹون کی ہو رہی ہو بات مارڈل ٹون کی ہو رہی ہو اور کھٹوں والے باغ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے جناب میرے رائٹ سائیٹ پہ کھٹوں والا باغ اور یہ جناب یہاں پہ مارڈل ٹون کے جتنے بھی لڑکے بڑھے ہوئے ہیں وہ اس باغ میں کھیل کے بڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ کرکٹ کی پچھ بنی ہوئی ہے اور بچپن میں بہت سے ٹورنامیٹس کرکٹ اونا میٹس میں نے جناب کھٹو والے باغ میں کھیلے ہیں ہاں جیسے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب یقین ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کا بھائی ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی حدبن میں حاضر ہو چکا ہے آج جناب ہم سیر کرنے والے ہیں سیالکورٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ جس کو باغوں کا ٹاؤن بھی کہا رہتا ہے مارڈل ٹاؤن تو مارڈل ٹاؤن کو آج جناب ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سیروں کا سلسلہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد سیالکورٹ کا کونہ کونہ وزٹ کروں گا یعنی کہ میری یہ پلاننگ میں شامل ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں موٹو ویلاغنگ کے ذریعے سیالکورٹ کا کونہ کونہ اس کے بعد دوسرے سیٹیز میں انشاءاللہ سیالکورٹ سے باہر بھی ہم لوگ جانا شروع کریں گے تو اسی طرح سے پیار دیتے رہیے اسی طرح سے ویڈیوز دیکھتے رہیے بغیر ٹائم فیس کیے شروع کرتے ہیں جناب سفر کا ہم نے کر دیا ہے آغاز اور یہ ہم حادم علی روڈ سے ہم نے لیفٹ لے لیا ہے مارڈل ٹاؤن کی طرف اور اس وقت آج سنڈے ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور ناشتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ویسے آپ کو روڈز حالی نظر آئیں گے لیکن جو ناشتے والی جگہیں حلوہ پوری ہو گئی دہی دودھ کی دکانیں ہو گئی وہاں پہ آپ کو جو رش نظر آئے گا تو یہاں سے جناب ہم نے رائٹ لے لیا اور یہاں پہ دو روڈز ہیں اور ہم جناب یہ سیدھا سامنے والی روڈز میں جاتے ہیں اور نہایت ہی خوبصورت منظر مارڈل ٹاؤن کا مطلب اس کو باغوں کا محلہ بھی کار رہا تھا اس علاقے کو اس ٹاؤن کو باغوں کا ٹاؤن بھی کار رہا تھا مطلب یہاں پہ آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو گرینری نظر آئے گی مطلب بائک چلاتے ہوئے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پارک میں جو پارک کے بیچ میں راستے بنی ہوتے ہیں وہاں پہ میں بائک چلا رہا ہوں یا میرے لیف سائٹ پہ لڑکیوں کا جو گورنمنٹ سکول ہے اس کی بیلڈنگ اور رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ کافی تعلیمی دارے بھی ہیں جیسے کہ کلاسک سکول سسٹم کی بیلڈنگ ابھی رائٹ سائٹ پہ گزری ہے تو یہ لیف سائٹ پہ جناب ایک پارک آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ بہت سے پارک اور باغ نظر آئیں گے تو یہ جناب ابھی مارڈل ٹون کا جو مین جو پہلے والا روڈ ہے وہاں سے ہم گزریں یہ دیکھیں یہ گرینری چیک کریں آپ مطلب یہ آنکھوں کو سکون بخشتی ہے آپ کے مطلب جب بھی اب میں مارڈل ٹون سے گزرتا ہوں تو وہ جو ایک شہر کی جو خالچہ لوتی ہے ٹرافیک کا شور پلوشن تو جب آپ مارڈل ٹون سے گزرتے ہو تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا پیس اور سکون آپ کو یہاں پہ ملتا ہے تو یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں اور جو مارڈل ٹون میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو یہاں سے گزرے ہیں وہ اس چیز کو بہت بھی جانتے ہیں ایک اور پارک آگیا ہے لیف سائٹ پہ یہ بڑا خوبصورت پارک ہے اور یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ میں باغ اور پارک نظر آئیں گے اگر آپ ویسے بھی مارڈل ٹون میں بائک چلا رہے ہو یا یہاں پہ ٹراول کر رہے ہو تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے سائٹس پہ یہ کام کیا گیا ہے یہ گرینری کے حوالے سے تو کافی زیادہ آکسیجن پائی جاتی ہے مارڈل ٹون کے علاقے میں تو ہم جناب کوشش کریں گے ابھی پورا مارڈل ٹون ایکسپلور نہیں کیا رہا سکتا تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جناب سامنے اب مین روڈ آ رہا ہے جو کہ رائٹ سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو وہ خادم علی روڈ پہ نکل جائے گا لیکن ہم جناب وہاں سے لیفٹ آوں گے اور مارڈل ٹون کی کسی اور سڑک میں ہم لوگ داخل ہوں گے جی جناب یہاں سے ہم نے لیلے لیفٹ اور یہ رائٹ سائٹ والی جو روڈ جا رہی ہے یہ آزم بلاک کی طرف جا رہی ہے جس کا فلٹر جو پانی وارا فلٹر ہے وہ سیائل کرنے میں کافی مشہور ہے اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا یہ دا ایجوکیٹر سکول کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ کافی زیادہ سکول تلیمی داروں کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہے مرڈل ٹون اور یہاں دے جناب ہم لیتے ہیں یہ لیفٹ اور دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ ہمیں کہاں پہ لگے جاتی ہے جناب اس وقت چونکہ صبح دس پر یہ کا ٹائم ہے اور سنڈے ہے تو اس وقت سے آپ کو روڈز بلکل حالی نظر آ رہی ہیں ایون کے شاپس جو کریانا شاپس ہیں یہاں پہ وہ بھی بند ہیں یہ کور سکول جناب آپ کو نظر آ رہی ہے دس کائی سکول جناب ہم اسی پارک کے پاس نکل آئے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو دوسری روڈ سے دکھایا تھا تو یہ سارا کا سارا یونین کونسل جو مرڈل ٹون ہے اس کا علاقہ ہے اور آئی گیس یونین کونسل بھی کا آفیس جو آئی مین آفیس وہ بھی یہاں پہ کہیں ہیں تو ہم لوگ جناب یہاں سے رائٹ لے گے اب یہاں سے لیفٹ لیں گے تو یہ ہم جناب جو ایک اور روڈ ہے مرڈل ٹون کا وہاں پہ مطلب میں بلائنڈلی ویزٹ کر رہا ہوں مطلب میں پلان کر کے ویزٹ نہیں کر رہا کہ میں پہلے کس روڈ پہ جاؤں گا پھر کس روڈ پہ جاؤں گا جہاں جہاں میں مطلب مجھے روڈ نظر آ رہی ہے سڑک نظر آ رہی ہے راستہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں جاتا جا رہا ہوں تو یہاں سے میں لیفٹ لے لیتا ہوں تو یہ جناب رائٹ سائیڈ پہ جو گورنمنٹ سکول ہے اس کی ریڈ بیلڈنگ اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایک بہت بڑی ٹینکی نظر آ رہی ہے اس طرح کی جو ٹینکیاں ہیں وہ آپ کو سیالکوٹ پہ کافی جگہ پہ نظر آئیں گی شہاب پورا جو ٹینکی والی گلی ہے وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی ایک ٹینکی نظر آئے گی تو لیفٹ سائیڈ پہ بڑا خوبصور سا پارک جب سیر مرڈل ٹون کی ہو رہی ہو اور بات مرڈل ٹون سیالکوٹ کی ہو رہی ہو تو کھٹو والے باغ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جناب ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کھٹو والا باغ جو مرڈل ٹون سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو اس باغ کے بارے میں بتا ہے اور ہمارا بچپن جناب اس باغ میں گزرا ہے مطلب یہاں پہ ہم بہت زیادہ کرکٹ ٹورنمنٹس کرکٹ کھیلنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے کرتے تھے اور یہ جناب رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کھٹو والے باغ سے مشہور ہے یہ جتنے بھی پرانے بچے جو بڑے ہوئے ہیں وہ جناب یہ کھٹو والے باغ میں کھیل کھیل کے بڑے ہوئے ہیں تو جتنے لوگ یہ ملک سے باہر ہیں جناب ان کے لئے یہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ ان کو پرانی چیزیں ہیں وہ ان کے بچپن کی چیزیں دکھائی جائیں تو کھٹو والا باغ جناب اس کا نام اس لئے شاید کہ یہاں پہ بہت زیادہ وہ جو کھٹے جو ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ درہت لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا اس کا ذرا نظارہ لیتے ہیں تو یہ جناب وہ پچھ بنی ہوئے اور ابھی بچے کھیل رہے ہیں ابھی گراؤن میں بارش ہونے کے وجہ سے تھوڑا پانی ہے لیکن پھر بھی بچے اس کو منیج کر رہے ہیں کرکٹ کو یہ جناب کھٹو والا باغ یہ کھٹو والے باغ کا نظارہ اور مجھے یاد ہے یہاں پہ میں نے بہت سے کرکٹ ٹورنمنٹس کھیلے ہوئے ہیں تو یہ جناب ہم لوگ سیدھا نکلتے ہیں اور آپ کو جگہ جگہ پہ پانی نظر آ رہے ہیں وہ پانی اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ رات کو بارش ہوئی تھی کافی زیادہ تو اس کے اثرات جائے وہ ابھی تک مجود ہیں تو یہ یہاں پہ کافی زیادہ پانی ہے اور یہاں پہ کپڑے والی جو جگہ ہے یہاں پہ کپڑا ملتا ہے جو لیفٹ آور ملتا ہے یہ وہ گلی تھی جو ایکس بورڈ کا کام کرتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی یہاں سے کیونکہ کافی لوگ کپڑا ہریدنے آتے ہیں مارڈڈون سے تو یہ جناب ہم لوگ وہ مین جو مارڈڈون والا روڈ ہے جو خادم علی روڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میں اپنی اسی کوشش کر رہا ہوں جس حد تک میں بائک پہ اسے کور کر سکو وہ میں آپ کو دکھاؤں اگر کوئی علاقہ مس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے معذرت یہاں سے ہم لوگ جناب رائٹ سائٹ لیتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ جناب مارڈڈون کی بڑی مشہور مسجد مسجد تحید یہاں پہ جناب یہ اس مسجد کو ہم کراس کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ روڈ جناب سیدھا کنیکٹ ہوتا ہے خادم علی روڈ پہ تو آج کے لئے میرے حالے یہ اتنی ویڈیو کافی ہے اگر زیادہ لمبی ویڈیو کروں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ ملاقاتوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ